اسلام علیکم گوڈ مارننگ نیا دن مبارک نئی صبح مبارک جمعہ مبارک میں ہوں سگیت فیصل کریم اور میرے ساتھ میں میں ہوں میک اکستام اچھا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ میں نام اپنا بتانا بھول رہا تو شاید اب لوگوں کو یاد ہوگی آپ خوش بہت ہوں گی نا آج کیوں بارش ہوئی ہے بارش ہوئی ہے کل بارش ہوئی ہے اور سب سے ادھ میں زیادہ اس لیے بھی خوش ہوئی کیونکہ کل فیصل کو پکوڑے کھانے کا موقع ملے آپ نے مجھے دیکھا یہ کرتے ہیں آپ نے بھی بتایا کہ میں نے کل پکوڑے کھائی یہ ہی غلط بات ہے ہاں تو بارش ہوئی اور بارش میں بڑا انجوائے کیا لیکن ہوا کچھ ایسا بھی ایک روایت ہے وہ برقرار ہاں جی روایت برقرار رہی نالے ابل پڑے سڑکیں ڈوب گئیں کراچی میں بادل برسے بہت سارے علاقے ڈوب گئے سندھ حکومت کے دعووں کو کہیں کہیں یہ بہا کر لے گئی ناغن چورنگی کی بات کریں تو ایک بار پھر یہ ڈوبی نظر آئی ناغن سے آگے سکیہ سن اور سکیہ سن سے فائف سٹار ہوتے ہوئے کیڑیے جائے تو کیڑیے چورنگی پر بھی بڑا برا حال تھا وہاں بھی پانی جمع ہو گیا نیو کراچی میں نالا بھی پھر گیا ایسے میں سڑک پر دریا بہنے لگا اور ایسے میں ہوتا پھر یہ ہے ایسے میں ہوتا پھر یہ ہے اشارہ فائسل پر نا ٹرافک جیم ہوا تو گھروں کو جانے والے جائے کافی لیٹ پہنچی کیونکہ میں بھی جب کل کلیفٹن سے اپنے گھر کی طرح آرسل میں نے دیکھا کہ ایک لمبی کتار ہے اور اس کے بعد جناب بیولنس بھی فسیمی ہے وہاں پہ جن میں کہ ایک ایشو ہے ایک ایشو ہے ایشو یہ ہے کہ جن علاقوں کے ہم نے بات کیے وہ ناغن چورنگی ہو اور اس کے آگے ناغن چورنگی سے لے کے ہیدری اور اس کے آگے جتنا بھی پٹی ہے اس کا ایک ایشو ہے وہ ایشو یہ ہے کہ اس کے نورت میں اس کے شمال میں دیکھے تو وہ پہاڑی علاقے ہیں مطلب کہ نشرت بھٹو کالنی سے لے کے کٹی پہاڑی تک تو وہ پہاڑی علاقے ہیں اور وہ ڈاؤنورڈ سلوپ ہیں اب ڈاؤنورڈ سلوپ سے ہوتے ہوئے اور جب یہ چورنگیوں پہ آتے ہیں چاہے وہ ناغن ہو اس سے پیچھے فورکی کی ہو ناغن ہو یا پھر سخیہ سنو یا پھر ہیدری ہے اس سے آگے اب اور اس کے آگے پھر وہ روڈ سیدھی ہو جاتی ہے تو یہ بن جاتے ایک پیالے کی صورت میں یہاں آکھ بلکل یہاں آکے سارا پانی جمع ہو جاتا ہے تو اصل معاملہ سارا یہ ہے ایشو یہ ہے اور اس کو ایڈریس کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ ساتھ جو نالے ہیں نا بہت قدیم قدیم نالے ہیں اور ان نالوں کی صفائی کیا ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی تو وہ کیسے ابل پڑے یہ تو ہم نے صرف نورت کی بات کی اگر ہم یہ ادھر ادھر آ جائے اپنے علاقے میں آ جائے تو پھر صدر ہو جائے زینب مارکٹ ہو جائے یہاں بھی کافی ٹرافک جو ہے وہ جام رہا اور کل تو جو کچھ ہوا وہ اپنی جگہ لیکن آج بھی آج بھی بادل جو ہیں وہ خوب برسیں یہ جناب کراچی والے جو ہیں وہ تیار ہو جائے کیونکہ آج بھی مزید بارش ہونے کا امکان ہے چیف میٹرولوجسٹ سردار سر فراس کے مطابق بارش کا سلسلہ ہفتے کو بھی جاری رہے گا یعنی آج اور کل تیز بارش کہیں ہلکی بارش متوقع ہے 28 ستمبر سے بارش کو ایک نیا سلسلہ سند میں داخل ہوگا جو مزید بارشیں برسا سکتا ہے اور جب جب بارش ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کہاں ہے انتظامی کل تو ہمارے ریپورٹر بھی ڈھونڈ رہے تھے سر پہ حاضر رکھے انتظامی ہے لیکن انہیں مل نہیں رہی تھی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ ایسے بڑے دن کی جس کا کشمیری بہن بھائیوں کو بڑا انتظار رہتا ہے جب جب خان صاحب کسی بھی جگہ پر جا کر بات کرتے ہیں تو وہ کشمیر کے سفیر ہمیں نظر آتے ہیں اور آج ہم دیکھیں گے کہ پھر دنیا کے سامنے کشمیر کا مقدمہ لڑیں گے خان صاحب نیو یورک میں اقمام متحدہ کی جینورل اسمبلی کا چھہتر ماہ اجلاس ہو رہا ہے جس سے وزیراعظم امران خان آج ورچول خیطاب کریں گے مقموضہ کشمیر میں جاری بھار کے مظالم سے دنیا کو آگا کریں گے افغانستان کی صورتحال بھی امران خان کی تقریر کا حصہ ہوں گی اور آپ دیکھیں کہ یہ دونوں جو جگہیں ہیں افغانستان ہے اور کشمیر ہے خطے کے لیے ان کی بہتری ان کا پرامن ہونا کتنا ضروری ہے اور یہ دونوں جگہیں ایسی ہیں جہاں پر بھارت گھناؤنے پروپیگنڈے کے لیے ان سرزمینوں کو استعمال کرتا ہے کشمیری بہن بھائیوں کو تو جس طرح اس نے پاپندز حلاسل میں رکھا دنیا کی بہت بڑی جیل جس سے اب ہم کہتے ہیں اور جس طرح افغانستان کی سب سے بڑی جیل اور جس طرح افغانستان کی سرزمین کو وہ استعمال کرتا آیا تھا بھی تک وہ بھی بڑی تشویش نگ بات ہے تو یہ آج دونوں موضوع جو ہیں خان صاحب کی تقریر کا حصہ اور ایک اور اہم اجلاس ہے اہم ملاقات ہے بیسیکلی اور وہ ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی اور امریکی ہم منصب انٹینی بلنکن کی ان کی ملاقات ہوئی دو طرفہ تعلقات اور خطے بلخصوص افغانستان کی جو تازہ کرنٹ سیچویشن ہے اس پر باتشیت ہوئی شاہ محمود قریشی نے ایسے میں کہا کہ پاکستان افغانستان میں عالمی برادری کی تعمیری کردار کا خانہ ہے اور موجودہ حالات میں مزید افغان مہاجرین کی متحم میں نہیں ہو سکتے موہد یوسف بھی یہ بات کر چکے شاہ محمود قریشی بھی اسی طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے ہمیں نظر آتے ہیں پاکستان افغانستان نے کسی بھی ممکنہ بہران رکوانے کے لئے متحرک ہے جیسے کہ جب افغانستان کی صورتحال پیدا ہوئی تھی تب بھی پاکستان کی یہی سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم اپنے افغان بھائیوں کے ہمراہ ہمیشہ سے کھڑے ہیں ہمیشہ کھڑے رہیں گے لیکن ہماری عوام کی سیکیورٹی اولین ترجی ہے ایک اور خبر ہے واشنگٹن سے شامل کریں گے یہ خبر بھارتی وزیر آزم کی واشنگٹن آمد پر سیکیورٹی نے احتجاج کرے کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا اس پر شاہر کہتا ہے جہاں جاتے ہیں حظیمت ساتھ چلتی ہے ریندر موڈی کی خلاف نعرے لگائے سیکیورٹی نے ہوتیل کے باہر خالستان کے پرچم بھی لہرا دیئے کیونکہ موڈی صاحب جو ہیں وہ آج بائٹ ہاؤس میں صدر بائنن سے ملاقات بھی کریں گے لیکن ایسے وقت میں جب وہ پہنچتے ہیں تو جہاں جہاں وہ جاتے ہیں وہاں وہاں احتجاج ہو رہا ہوتا ہے خاص طور پر جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ وہ جس ملک کو ایسولیٹ کرنے جا رہے تھے وہ تو نہیں ہوا لیکن ان کے اپنے اندر سے ٹوٹ پھوٹ کی جو ہے وہ آوازیں آ رہی ہیں بہت زیادہ جس کے یہ یہ مثال آپ کے سامنے ہے خیر بہت زیادہ اب کچھ اگین کمیم بیک ٹو لوکل ایشوز وزیراعظم عمران خان کافی دلچسپی لے رہے ہیں شہر کراچی میں اسی لئے تو ستائیس ستمبر کو وہ ایک روزہ دورے پر کراچی آئیں گے سرکلر ریلوے ہو جائے یا دیگر ترقیاتی منصوبے ہو جائیں اس پر انہیں بریفنگ دی جائے گی اب آپ کہیں بہت دلچسپی لے رہے ہیں لیکن دلچسپی ایک دن کی ہوتی ہے صبح سے شام تک کے لے آتے ہیں اور شام یعنی رات ہونے سے پہلے پہلے خان صاحب کراچی سے واپس لیتے ہیں کیا کریں امران خان یہاں خود ایڈ گارہ لخانہ شروع کر دے کیا کریں آپ مجھے بتائیں اس سے پہلے کسی نے اتنی دلچسپی لی ہے میرے خیال سے ابھی پچھلے مہینے ہو کر گئے ہیں ابھی وہ دوبارہ مجھے بس ایک چیز سمجھا دیں جو بھی کیمرے کے اس پار لوگ بیٹھے میں دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی یہ دلچسپی اتنی سی دیر کی کیوں ہوتی ہے کیا انہیں کہا گیا کہ مغرب کے بعد آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا اور کراچی میں آپ میں نہیں رہنا وہاں پس آجویں آپ مغرب سے پہلے اٹلیس جیسے ہم نے دیکھا کہ خان صاحب جب پنجاب جاتے ہیں دو روزہ دورہ ہوتا ہے ان کا تین روزہ دورہ ہوتا ہے یہ کراچی بہت بڑا شہر ہے کراچی پاکستان کا کماؤ پوت شہر ہے میری روزہ خان صاحب سے کہ آپ آئیں تو آپ آ کے اٹلیس یہاں پر دو تین دن رکے ضرور اور یہاں پر اس طریقے سے سفر کریں بغیر پروٹوکول کے جیسے آپ اسلامباد کی سڑکوں پر کرتے ہمیں نظر آتے ہیں گاڑی میں فیصل جابید گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں مجھے یہ بتائیں کام ہونا ضروری ہے یا امران خان کا کراچی میں آنا ضروری ہے تاکہ وہ دیکھیں اپنی آنکھوں سے معاملات کو اور پھر شاید کام میں تھوڑی سنجیدگی ہو جار صورتحال کا یہ میرے خیال سے ایک والی ٹوائنٹ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہیے کہ کیونکہ وزیراعظم صاحب یہاں آتے ہیں تو سارے لائن حاضر رہ جاتے ہیں جب وہ جلے آتے ہیں تو پھر سب جاتے ہیں وہ جیسے ہمارے پاکستانی بہن پھائیں باہر جا کے فل علیف کی طرح سکید ہو جاتے ہیں جیسے پاکستان آتے ہیں تو وہ یہ علی بات کر لیتا ہے یہ بھی کراچی والے پر امید ہے اور لیکن وہ گیارہ سو والا عرب جو تھا عرب کا پیکچج ہو تھا وہ آج بھی ڈھونڈا جا رہا ہے وہ ایسے ایسے کر کے ڈھونڈ رہے ہیں جائد کئی نظر آج ہیں اور کراچی والے یہ بھی امید رکھ رہے ہیں کہ شاید نئے پیکچج اس کا اعلان کرے لیکن میرا سوال ہوئی ہے کہ جب پرانا وعدہ وفا نہیں ہوا تو نئے پیکچج اس کا اعلان کرے کیا کریں گے اس پہ تو میرا ایک اور سوال ہے کہ کراچی کو کسی پیکچج کی ضرورت ہے آگے بڑھتے ہیں مہنگائی اور درامداد کو کنٹرول کرنے کے لیے سٹیٹ بینک کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے گاڑیاں ہو جائیں پرسنل لون ہو جائیں یا کریٹٹ کارٹ ان کے قرضوں کے لیے شرائط جو ہے وہ سخت کر دی گئی اور شرائط سخت کرنے کے ساتھ گاڑی کے لیے قرض لینے والا ڈاؤن پیمنٹ پندرہ نہیں تیس پیسے دے گا مدت پانچ سال کیونکہ یہ چھوہ میں نے پہلے گاڑی مدت پانچ سے کم کر کے تین سال کر دی گئی ہے اچھا یہ پرسنل لون لینے والے چاہیے ان کے لیے اچھا جناب جب ہم بات کرتے ہیں مدت تو میں جب ڈاؤن پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں گئی تھی کہ اللہ کرے اور کب ہو جائے اب یہ جو ابھی ابھی گاڑی لیں گے ان کا کیا حال ہو ایسے بہت سارے میری ڈاؤن پیمنٹ بھی تو کم کی تھی انہیں ڈاؤن پیمنٹ بھی زیادہ کرنے ہوگی کوئی ایسا سستہ خستہ پیکٹس لانا چاہیے کہ مجھ لگتا ہے ہر بندہ گاڑی خرید سکے ہے نا ہاں اچھا میرے خیال سے مفت پر گاڑیاں بات کرتے ہیں ایک اور ایک اور خبر ہے آپ سے شکر کرتے ہیں کھیل کے میدان سے خبر ہے یہ ایک مفت مشورہ ہے کہ پہلے آئیں دیکھیں پھر بات کریں وہ کہتا ہے پہلے استعمال کریں پھر وشواس کریں تو پہلے آئیں پاکستان کی سیکیورٹی دیکھنے اور پھر اس پر بات کریں کیونکہ جب سیکیورٹی والے معاملے پر بات ہوئی تو اپنے بھی بول اٹھے ہیں پاکستان کرکٹ کی میں بات کریں ہوں پاکستان کا دورہ کیوں منصوب کیا برطانوی وزیراعظم انگلینڈ کرکٹ بورٹ سے سخت نالا نظر آ رہے ہیں بورس جانسن کا ماننا ہے کہ فیصلے کے باعث انگلینڈ اور پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے ہیں برطانوی سینئر وزرابی بورٹ کے فیصلے پر برہم نظر آئے ہیں صرف بورس جانسن ہی نہیں کئی حلقوں میں ہی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے مشکل حلاق میں انگلینڈ کا ساتھ دیا انگلینڈ کو بھی دورہ ختم نہیں یعنی آپ نے جو شروع میں جو ہندی لفظ کا سمال کہتا وہ انگل وشواس غات نہیں کرنا چاہیئے تھا یہ وشواس غات لیکن وشواس غات بھی وہی ہی کی لوگوں کی وجہ سے ہوا جہاں سے یہ لفظ آئے لیکن جنہوں نے یہ سازش کی اعظمات تھوڑا تو دشمنوں کی سازشوں کی ناکامی کا تھوڑا ذکر ہو جائے اور وہ یہ کہ ہو رہا ہے پاکستان میں کھیل ہو رہا ہے کھیل کے میدان آباد ہیں نیشنل ٹی ٹوینٹی کے دوسرے میچ میں پاختوں خان نے سینٹرل پنجاب کو ہرا دیا رزوان الیون کا ایک سو اٹھاسی رنس قدف کے جواب میں بابر الیون ایک سو اکاون رنس ہی بنا سکی پیسٹ رنس بنانے والا ہے محمد رزوان man of the match خرار پائے what a purple patch رزوان is hitting everything he is touching it's turning into gold پہلے میچ کی بات کی جائے تو ناظرن نے بلوتستان کو چھے وقتوں سے ہرایا ایک سو چالیس رنس کا عدف سترہ آورٹس میں حاصل کر لیا کچھ زرہ جلکیاں دیکھ لیں دیکھاتے دیکھیں یہ جلکیاں ہیں یہ جو جلکیاں ہیں یہ میری سب سے فیوریٹ ہے کیونکہ I'm not a fan of امام اور جب سوہل تنویر آئے اور انہوں نے بال کیا نا کیا انڈی پر ملتا ہے وسیم بھائی کی یاد آئی ہے آو آو کیا زبردست انڈی پر مارا ہے اور اچھا اور یہ دوسرے میچ کا ہے جہاں فخر زمان کیا اوٹ ہونے کے مناظر بابا رازم took a brilliant catch اس سے میری امیدیں بہت زیادہ جو ہے نا ہائی ہو گئی ہیں کہ ہم کم از کم فیلڈنگ میں بہت اچھے ہوتے جا رہے ہیں اور مجھے تو لگتا ہے کل آپ کا دن بڑا اچھا اس طریقے سے گزراؤ گا بارش بھی ہوئی پکوڑے بھی ملے اور میچ بھی ارے واہ تو یہ کل بڑا اچھا دن گزراؤ گا کہ آپ نے میچ بھی دیکھا ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ فیصل یہ پوری دنیا کے لیے پیغام ہے کہ دیکھیں ہمارے میدان کتنے محفوظ ہیں ہمارے کھیلاڑی کتنے پر امید ہیں اور سب سے اچھی بات پتہ ہے کیا ہے فورن کومنٹیٹرز نہیں گئے ہیں مائک ہیزمن ساؤت آفریکل وہ یہاں پہ کومنٹری کر رہے ہیں جو کہ صاف صاف یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں نا آپ آئیں آپ کھیلیں اچھا دیکھیں وہی بات ہے نا فیصل کہ آپ جب آئیں گے آپ کھیلیں گے آپ کو تب پتہ چلے گا کہ معاملہ ہے کیا اس کے بغیر اگر آپ یہ کہیں کہ جی معاملہ سیکیورٹی کا ہے اور ہم بتا نہیں سکتے یہ ایک ایسا بہانہ ہے جس پہ شاید کوئی بھی جو ہے بھروسہ کرنے کے لئے تیانیوں کا آگے بڑھتے ہیں اور پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آغاز میں بات کریں گے بڑے شہر کی کراچی کی جہاں پر ایک بڑی بڑی چیز آئی ہے کیا چیز ہے وہ وہ ہیں بسس دھ گرین ان کی جی آزمائشی طور پر گرین لائن ٹریک پر یہ آ گئی ہیں چین سے درامت شدہ یہ چالیس گرین بسس پورٹ سے سرجانی گرین بس جپو منتقل کر دی گئیں پہلی بار آزمائشی طور پر گرین لائن ٹریک پر گرین بسس کے مناظر ابھی ہم آپ صرف سما پہ دکھائیں گے اور بات بھی کریں گے اپنے نمائندے سلمان احمد سے سلمان ایک یہ چیز اسیس کا واویلہ ضرور اٹھ رہا تھا کہ یہ بسس بغیر چیک بغیر ٹرائل کیا گئی ہیں بٹ ان کا ٹرائل ہو رہا ہے باقاعدہ بلکل فیصل اور خوبصورت مناظر لگ رہے ہیں کیونکہ یہ بلکل ارلی انڈا مورننگ کے ہیں کیونکہ جب بسوں کا ٹرائل کیا گیا اس کے علاوہ پورٹ سے یہ چالیس بسیں جو ہے وہ نمائش سے جب یہ ٹرائل شروع ہوتا ہے اور یہ سلجانی کا جو ڈیپو ہے گرین بس کا وہاں تک جب یہ پہنچائے گئیں ہیں ان کی اعزمائشی طور پر ان کو تلا بھی دیا گیا اور ان کے جو ہے وہ ٹرائل بھی لے گیا اور جو لوگ جو یہاں پر یقین ہے بسوں کو چلتا ہوا دیکھ رہے تھے وہ یقین ہے اس بات کی بھی افعاش کا اظہار کر رہے تھے کہ کاش جل کے جل یہ بسے جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ٹرائٹ پر آ جائیں لیکن ان کو تھوڑا انتظار کرنا ہوگا کیونکہ اس کا استطاع جو ہے وہ دو مہینے بعد وزیراعظم عمران خان صاحب خود کریں گے اور یقین ہے کل جو بارش ہوئی ہے جس کی ویسے ماغن چورنگی اور کیٹی چورنگی جی طرف جو پانی جمع تھا اور لوگ جو ہے وہ اس میں اپنی گاڑیاں دوبا کے لے جا رہے تھے تو یقین ہے وہ بھی جس آج میں ہوں گے کاش یہ بسیں اگر چل جاتی تو یہ ان کو اس طرح کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا بہرحال یہ خصوصی مناظر جو ہے وہ اسکلوزیولی صرف تمہ پر دیکھے جا سکتے ہیں ناظرین دیکھے سکتے ہیں سلمان یہ تو آپ بتا رہے ہیں گزشتہ روز مرزا وحاب جب پہنچے تھے ناغن چورنگی تو انہوں نے شکبہ کیا تھا کہ یہ ٹریک میں کوئی فالٹس ویسے پانی بہت زیادہ آگیا ہے تو کیا ایسے ہی ہے آپ کو ایسے ہی لگا دیکھیں فیصل یہ گرین لائن جب بنتا ہے یا کوئی منصوبہ بنتا ہے تو اس کے حوالے سے پہلے پوری منصوبہ بندی کی جاتی ہے کہ کہاں سے سیوریس کی لائن ہے کہاں سے پانی کی لائن ہے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اتنا بڑا منصوبہ جو شروع کیا جاتا ہے لیکن گرین لائن میں اگر اب بات کریں ناکست جو ہے وہ پلاننگ کی تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ٹراجی سرکولر ریلویج آپ کو پتا ہوگا کہ نور ناظرہ مہاد کی سائٹ پہ ایک گرین لائن کیسی آر کے جو ٹریک ہے وہ گرین لائن کے نیچے آ چکا ہے تو یقینا اگر کس حوالے سے دیکھا جائے تو شاید یقینا کوئی پلاننگ صحیح ہے سلمان ابھی ہم وہ منظر بھی دیکھ رہے ہیں کہ گرین بس اس کا ٹرائلرن ہو رہا ہے اچھا یہ مجھے اگزیکٹ بتائیں یہ کہاں کی فٹیج ہے کون سا ہے یہ ٹریک سرسطل یہ ناظرہ آباد ناظرہ آباد کی طرف کی ہے اور یہاں سے وہ خصوصی مناظر صرف سلمان پر دیکھے جا سکتے ہیں اور یہ ٹرائل بھی کیا گیا اس کا کراچی پورٹ سے اور یہ چالیز بسیں جو ہے وہ گرین بس کا ڈپو ہے وہاں پر جو ہے منتقل کی گئی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ گرین بس جو سرجانی ڈپو ہے یہاں پر میڈیا کی نمائے میڈیا کو کب بلائے جائے گا کتنی ہی کتنی ہی اچھی بات ہے سلمان بلکل سلمان آخر میں بتا دی جائے گا جیسے آج میں بیٹھنا چاہ رہا ہوں سرجانی میں بیٹھوں تو آخری سٹاپ کون سا ہے بیچ پیچ میں کون سے آئیں گے مجھے یہ ذرا بتائیں دیکھیں فیصل جب سرجانی سے اگر آپ بیٹھنا چاہ رہے ہیں تو سرجانی سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ نیو کراٹی کیٹی اے چورنگی سخی حسن اور اس کے علاوہ ناظواباد ناظواباد سے ہوتے ہوئے اور آپ نمائی چورنگی پر جو ہے وہ اس کا جو آخری سٹاپ وہاں پر جو ہے وہ پہنچیں گے اس کے بعد وہ اپنی منجل بجاو کچھتے ہیں ٹھیک ہے سلمان بہت شکریہ ہمیں اپکیٹ کر رہے ہیں فرس کریں کہ اگر سرجانی سے آج کوئی نکلا ہے اور شاپنگ کرنے جا رہا ہے ہیدری تو اس کو وہ والی بسس کے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے اور نہ چھت پر چڑھنا پڑے گا لیکن یہ صرف ابھی فیصل ازمائشی ہے ہاں تو ٹھیک ہے نا ازمائشی اسی لئے کی جاتی ہے ہوں گی تو کیا یہ بسے زیادہ دیر تک چل پائیں گے نہیں سڑکوں پہ نہیں ہے یہ جو ٹریک ہے نا ان کا الگ الگ بنایا گیا الگ بنائیں گے بنائیں گے بنایا گیا بنایا گیا الگ بنائیا گیا اصل جو اصل جو ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ صرف ٹریک ان بسس کے لئے ہے یعنی کہ بغیر رج کے آپ جائیں گے آرام سے یعنی ایسا ہم دوار میں دیتی ہے اورنج لائنگ کا ایک الگ سچا ہے وہ کوئی موٹر سائیکل والا آپ کی گاڑی میں نہیں گھسرا ہوگا آپ کسی موٹر سائیکل والے میں نہیں گھسرے ہوں گے کوئی بس والا آپ کے بیچے پاپا نہیں کر رہا ہوگا کوئی ٹرک والا جائے اس سے ڈر کے آپ سائیڈ نہیں ہو رہے ہوں گے تو بلکل پرشکون ہوگا یعنی سرجانی صاحب بیٹھیں آپ کو اگر سخی حسن اترنا موبائل لینا تو آپ سرینہ پہ اتر جائیں اگر آپ شاپنگ کرنی تو آپ ہیدری پہ اتر جائیں اور اگر آپ اور آگے جانا تو اسی طرح سٹاپ تو سٹاپ اور جیسے آپ بتا بھی رہے تھے کہ خواتین کے لیے ایک الگ بنایا ہو کر چار بچوں سمیت خاندان کے نو افراد کی دیکھ بھال کرنے والے محنت کش کا پاؤں کار دیا گیا بیچارے کا جرم کیا تھا کہ ٹھیکے دار نے مبینہ طور پر ہفتہ وار دو ہزار روپے کا بھتہ وصول کیا بیچارے محنت کش محمد عابد نے پیسے نہ ہونے کا بتایا تو ٹھیکے دار نے ٹریکٹر پاؤں پر جڑھا دیا محمد عابد کٹی ہوئی ٹانگ کے ذریعے جنا اسپتال پہنچے لیکن معاملہ بے حصی کا معاملہ یہی پر نہیں رکا باس شخص نے اسپتال سے مبینہ طور پر میڈیکل رپورٹ غائب کی اور محنت کش کو بچوں سمیت جان سے مارنے کی دھمکیا بھی دی میرے ساتھی آنگر فیصل کریم ان کے گھر گئے محمد عابی نے ملاقات کی کیا بات چیت ہوئی آپ کو پہلے دکھاتے ہیں یہ شاہر حصول کولنی ہے کراچی کی عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے بلکل سامنے اور یہاں پہ ایک شخص رہ رہا تھا جس کے ساتھ بہت افسوس ناک پیش آیا تیس اگست کو اور یہ وہ شخص تھا جو اپنی روزی کماتا تھا سائل سمندر پہ لوگوں کے پیر دھلوا کے لیکن اس کے پیروں سے زخمی کر دیا گیا تو دیکھتے ہیں عابد کے کمرہ ہے یہ کل کائنات تھی عابد کی اور عابد کے حالات کیا ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو برداشت کا رویہ ہے وہ آئے روز ختم ہوتا ہمیں دکھائی دیتا ہے تو ایسے ایک شخص تھے محمد عابد اور ان کے ساتھ بہت اندوناک واقعہ پیش آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سانیہ ان کے ساتھ پیش آیا اس میں ٹانگ ان کے کڑ گئی ہے تو یہ تمام تر واقعہ ہوا کیا 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 یہ حادثہ تھا یا پھر یہ قصدن کیا گیا عابد ہمارے ساتھ موجود عابد بھائی السلام علیکم سلام سر میرا نام عابد ہے میں سی ویو پر کام کرتا ہوں پاؤں دھونے پانی کام کرتا ہوں جو آپ دیکھا ہوگا وہاں پاؤں دھونے کی بوتن رکھی ہوتی ہیں کبھی آپ جائیں تو یہ ہفتہ میں دو ہزار پر ہفتہ دیتا ہوں ان کو تو یہ آج تو توار کو میرے سے نہیں دے پایا میں سر دے سکتے ہو یا نہیں دے سکتے ہو میں نے کہا سر اب بھی میرے پاس نہیں پھر وہ گالی گلا بکنے لگ گیا بہت سارا سسٹم اس نے بہت گرم ہو گیا تو میرے سے بھی گلتی ہو گئی تھوڑی سی میں بھی اس کو گالی بک دی اس ہوسی غصے میں آگے اس نے ایس غصت کو اتنی غصے سے ٹیکٹر لے گیا کہ اس نے مارا میری ٹانگ بھی گٹ گئی سوان بھی سارا ٹوٹ گیا ٹانگ اسی ٹائم ہی اسی جگہ پہ گئی پڑی بھی تھی میں ادھر پڑا ہوا تھا اتنا خون تھا کہ میں خون کو دیکھ کے بہوش ہو گیا میرے بچے میرے ساتھ تھے انہوں نے چکھے چلائے عوام کٹھی ہو گئی وہاں پہ عوام نے اس کو مارا پیٹا پھر ایمبولنس بلائیا ایمبولنس میں ڈالا جنا لے گئے جنا میں سر ایک دو دن رکھا مجھے تیسر دن اپریشن کیا وہاں پہ میرا پاؤں ہی گائب کر دیا جو یہاں سے نکلا تھا وہ بھی گائب کر دیا اور یہی لوگ آپ سے جو انہی کا ٹھیکہ تھا انہی کو آپ دیتے تھے ان کو ہی پیسے دے رہوں تقریباً بہت عرصے سے اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا کہ پیسے آپ کو ٹھیکے داروں دینے میں اور کہیں سے مجھے ملے نہیں کہ میں اس کو جا کر دوں یہ گرفتاری وغیرہ کوئی ہوئی ہے پہلے تو نہیں ہوئی تھی چار دن بعد جو جبران صاحب آئے ہیں انہوں نے میرا ساتھ دیا تو انہوں نے گرفتار کروایا ہیں ابھی ان کو جیل ہو گئی ہے لیکن جیل بھی ہو گئی تو مجھے تو کوئی میدانی ہے جو شخص ان ہاتھوں سے دوسروں کے پیر دھوتا تھا اُس شخص کا اپنا پیر کٹ گیا ہے اور اب وہ کس طریقے سے اپنے معاملات چلائے گا کتنے بچے ہیں آپ چار بچے ہیں سر دو مدرسے پڑھ رہے ہیں دو یہ ہیں جو میرے ساتھ تھے وہ دونوں مدرسے گئے ہوئے ابھی وہ قرآن پاک پڑھ رہا رہا پہلے تو میں کرونا سے پہلے سکول پڑھ رہا تھا کام بھی اچھا ہو رہا تھا کرونا میں کام کام ہو گیا تھوڑا ساتھ تو میں سکول سے نکال لیا کیوں کہ میری اتنی پھر وہ فرصت نیری کام ہو اور کوئی آپ کہہ رہے نا کہ کوئی حکومتی عددار کوئی سند حکومت سے کوئی آیا ہے کوئی آپ نے کوئی حکومت سے نہیں آیا میں نے بڑی اپیل کی مراد علی شاہ صاحب سے عمران خان سے بھی اپیل کی جتنے سرکار ادار سب کو مدد کرنے کے لئے میں اتنا پریشان حال میں ہوں کہ آپ کو کیا بزاؤں کہ میں پٹی کے پیسے گلی والوں سے کبھی کسی سے سو مانگتا ہوں تب جاگے میری پٹی کے پیسے پورے ہوتے دوائیں میں نہیں لے سکتا ہوں گولین ڈاکٹر نے لکھ دیں وہ نہیں لے سکتا ہوں کیوں کہ بہے کچھ نہیں پس کام والا کیلہ بندہ تک گھر والا چلانے والا کھانا یقین مانو ہم میں مزار سے لے کے آتے اب مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے آپ کے میں ذہن میں سوچتا ہوں تو میں پاگل ہو جاتا دل کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کیا کر وں میں اتنا پریشان حال میں ہوں کہ آپ کو بتاؤ ہوں میں ساری ساری رات رہتا رہتا ہوں کہ مجھے نید نہیں آتی یقین کریں ان کے بارے میں سوچتا رہتا کہ ان کا کیا ہوگا اگر میرے گھر کا کیا ہوگا ابھی تو اس نے بولا ایکسیڈنٹ ہوا ہے سر ایکسیڈنٹ اس نے لکھوایا ایمیل اور ریپورٹ وہاں سے لے گیا وہ اس نے پتہ نہیں وہ پاؤں بھی وہ لے گیا پتہ نہیں کیا کیا اس نے بہت سارا اپنا اس نے جو ہے چھپانے کے لیے بہت کچھ کی چار دن تو ایف آئی آر ہی نہیں کاٹ رہتے نا جب تک عمران ناصر صاحب آئے پھر ان لوگوں نے اس نے زور دیا پھر اس نے جا ایف آئی آر کٹوائی خود تو آنے گئے صرف ابھی ایک ہی بندہ گرفتار ہے یا باقی بھی ہوئے ہیں پھلال ایک ہی بندہ گرفتار ہے سر فراز جس نے آٹھ اور جو جنہوں نے یہ ٹریکٹر چلایا کیا حکومت سے اپیل کریں گے ادھر وزیراعلا سے اور وزیراعظم میری یہی اپیل ہے کہ سر میں بہت غریب آدمی ہوں مجھے انصاف دلائے جائے اور میری مدد کی جائے میں بہت پریشان میں حال میں بچوں کے پر ترس کہیں میں بہت پریشان میں حال میں میں چل سکتا ہوں نہ بیٹھ سکتا ہوں نہ کچھ کر سکتا ہوں میرے بچوں کے لئے خدا کے لئے میرے ساتھ رحم کی جائے میرے سے انصاف کیا جائے میرے پٹی کے پیسے نہیں دواؤں کے پیسے نہیں کہ میں دوائیں کھال اور دوار چھوڑے میں رات کو روٹی کے پیسے نہیں ہوتے مزار سے یقین کرے میں جا کے کھانا لے آتا بچوں کو کھلا آتا ہوں آبید بھائی گھر میں کون 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 گھر میں میرے بچے میری والدہ ہے ایک میری چھوٹی بہین ایک میری وائف ہے بہین کی شادی بہین کی شادی ابھی جیسے کھانا ہو گیا واش روم وغیرہ جانا ہو گیا کون لے کون کر رہا واش روم سر بڑی مشکل سے گھسیٹ کے جاتا ہوں وہاں بیٹھ جاتا ہوں کرسی بنائی ہوئی کل بھی واش روم وہاں سے گر گئے ہوں ڈلی نمبر 23 اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کس طریقے سے تنگ گلی ہے اور اتنے ہی تنگ راستہ یہاں تک کمرے کے گھر تک آنے کا ہے جیسے کہ عابد بھائی نے بتایا کہ وہ جن جن کا پیٹ پال رہے ہیں ان میں نا صرف ان کی اپنی فیملی ہے بلکہ ان کی والدہ بھی ہے امہ محرسط مجد امہ اسلام علیکم سلام امہ سب سے پہلے تو ہماری طرف سے بہت بہت افسوس ہے ہمیں کیونکہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اتنا ہونہار ہے کہ دوسروں کا پیر دھوکے وہ آپ لوگ کا پیٹ پال رہا تھا تو جب یہ واقعہ ہوا آپ کو کب پتا چلا کیسے پتا چلا بیٹا میں ادھر کلین میں سوئی ہوئی تھی فون آیا میرے پاس جو بچوں کا ایکسی وی ہوتی جب میں نے بہو کو بہو اٹھا لو کس کا فون ہے جیسے میری بہو نے فون اٹھا تو وہ چکرہ چرانا شروع تک میں نیچے اتری تو میرا پوتا چوٹا والا آ گیا تھا جو بڑے سے چوٹا میرے کو بولتا ہے اممہ اممہ میں کہ جی آگے میرے بگا تو سپر ویزر نے پون کٹوا دیا آگے پون لگے میرا بو ایسے پڑا ہوئے ایان نے اس کو پکڑا ہوئے پھر میں فورا فیسیویو بھاگی جب فیسیویو گئی تو ادھر نا یہ میرا بیٹا ہے نہ وہ میرا پوتا ہے ابھی ایسے سارا خون کچھ بھی نہیں تھا ادھر صرف ٹیکٹر کھڑا ہوا تھا اس جگہ پہ پھر میرے پاس فون آتا جو جلدی جلدی امرجنسی آجو آکے آبید آکے ایکسیڈنٹ ہو گیا جب میں گئی امرجنسی میں دیکھا اپنے بیٹے کو بیٹے کا پھو لگ رکھا ہوا تھا میرا بیٹا اسے بے ہوش پڑا ہوا تھا اس ماں سے کیا گزرتی ہے جو سارے گھر کا سربرا تھا کھانے پینے والا تھا پھر آئی فی آر نہیں ہو رہی تھی پھر ہم تھانے گئے آکے یہ سلح کر لو یہ کر لو کر لو تھانے والوں نے بولا سلح کر لو جن کا ٹیکٹر تھا انہوں نے بولا پچاس ہزار لے 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 وہ لے ایسے جیسے بولتے ہیں انہوں نے آپ کے بچے پیر کی قیمت پچاس ہزار روپے مقرر وزیر حالہ سے کیا کہیں گی بچہ آپ کا ایسی حالت میں ہمیں خود بڑا تکلیف بڑا دکھ ہو رہا ہے کوئی سننے والا نہیں ہے کوئی یہ سب جو میڈیا آرہی ہے اگر وہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ کیا ہے جو یہ گریب تلح حقیقت بیان کی ہے کہ غریب کی کوئی نہیں سنتا تو اپیل انہوں نے بھی کی ہے وزیر آزم سے اور جتنے بھی مقتدر حلقے ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ جو ظلم ہوا ہے یہ ظلم کم نہیں ہوا ہے کیونکہ نو افراد کے کمبے کو ایک واحد شخص پال رہا تھا اور اب اس کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا ہے تو نہ صرف یہ کہ انصاف انہیں فراہم کیا جائے ان کا مطالبہ ہے بلکہ ان کا جو اتنا بڑا کمبہ ہے اس کی بھی روزی روٹی کا کوئی انتظام کیا جائے تو فیصل کی ان سے گفتگو ہم نے آپ کو دکھائی اسی معاملے پر شخص جو کے حیثیت رکھتا ہے اسے لگتا کہ مجھے نہ تو کوئی پوچھنے والا ہے نہ مجھ سے کوئی سوال کرنے والا ہے میرے لئے کوئی قانون نہیں ہے اس لئے غریب کی زندگی اگر میں تباہ بھی کر دوں گا تو مجھ سے کوئی سوال نہیں ہوگا آپ نے بلکل صحیح کا نہائیت افسوس کی بات ہے اور میں آپ کی چینل کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس قسم کے واقعات کو پھارتے ہیں دیکھیں کوئی معاشرہ ظلم کے ساتھ چل نہیں سکتا اور یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اس قسم کے واقعات روزانہ کی بیسس پہ ہوتے ہر جگہ ہوتے شہر میں ایک غریب آدمی جو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لئے نکلا ہے اور مشکل سے کہیں دو سو تین سو روپے کما کے گھر لکھے جاتا ہوگا اس کو اباہج کر دیا اور اس طرح کے ہزاروں لوگ ہیں نا صرف سی ویو پہ بلکہ دی ایچے کے اندر آتا ہے اور جو دی ایچے کے اندر نہیں آتا وہاں پہ پولیس کا راج لگا ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے دیکھیں اگر اس ایک آدمی کو سزا کیا ہے تو آئندہ دس لوگوں کی ٹانگیں بچ جائیں اور اس میں یہ پولیس کا دیپارٹمنٹ اور ہماری جو دیشری جو ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ سزا دے ان لوگوں جو لوگ اس قسم کا ظلم کر رہے ہیں اتبا اس بڑا عذاب سے ہم مبتلا ہو جائیں گے اس ملک کے اندر بھی یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے جو دیکھ رہے ہیں کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے کوئی اس کی مالی مدد تو خیر وقتی ہوتی ہے لیکن کوئی اس کا مستقل کوئی بندوبست کیا جا سکتا اس کے لیے مال کی طرف سے تو بلکل کیا جا سکتا ہے اس کو ہم کاروبار سٹارٹ کرنے کے لیے ضرور اتنی رقم دے دیں گے کہ یہ کاروبار سٹارٹ کرنے اور اس کے علاج کے مالجے کی لیے پیسے دے دیں گے اور وہ تو ہو جائے گا لیکن اس قسم کے جو واقعات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو انصاف دلائے جائے اگر انصاف نہیں ہوگا تو دیفنیٹلی اللہ کا عذاب ہم سب پہ ہوگا سب ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح سے انصاف مل پائے گا اگر میں یہ کہ انصاف چاہ رہے کاروائی چاہ رہے اس باس شخص کے خلاف تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں دیفنیٹلی ایز ایز ممبر آف تحریک انصاف ہم پولیس میں جتنا زیادہ سپورٹ دلوائیں گے ہم اس کیس کو اس کے اوپر میک شور کہ اس کو پریشرائز نہ کیا جائے لیکن اس کے اندر دیپارٹمنٹ کا اور جوڈیشنی کا بڑا رول ہوگا ایبسلوٹلی اور ایک اور بڑی اہم چیز ہے وہ یہ کہ جب ہم اس کے گھر پہنسے تھے نا انیت بھائی تو نہ نہ وہ ہوا گزر نہ روشنی اتنی قسمہ پرسی میں یہ شخص روزی روٹی کمانے کے لیے اس کے پاس اور بھی آپشن تھے نا یہ کوئی غلط کام بھی کر سکتا تھا لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا بلکہ پورے نو افراد کی کمبے کو تنہ تنہ یہ شخص پال رہا تھا میں جس طرف توجہ تلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ جو نگلیجنس ہوتی ہے اس کو کہتے نا کہ جسٹس ٹرمینالوجی میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ چار دن تک چکر لگاتے رہے پولیس ان کی ایف آئی آر نہیں لے رہی تھی پولیس کلچر ہمارے یہ دباؤ کلچر اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہونے بھائی بلکل آپ نے ٹھیک کا آپ کی کیمرے کی آنکھ دکھا رہی ہے کہ اس کے گھر میں صرف ایک کمرہ اور وہ بھی جس حالت میں ہے کوئی دروازہ نہیں کوئی چوکٹ نہیں اور اس کے اندر تمام فیملی ایڈوکیشن میں وہ تمام چیزیں نہیں ہیں اور یہ تو ایک جگہ ہے دوسری بات جو آپ نے کہی کہ پولیس میں یہی ہوتا ہے کہ ان کی انکم نظر آ جاتی ہے جو آدمی ان کو پیسہ دے رہا ہوتا ہے اس کے لیے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور غریب آدمی کو پریشوریش کرتے ہیں کہ وہ صلاح کر لے یہ بڑا کامن ہے ہر آدمی جانتا ہے اور لوگوں کے ساتھ اسی طرح کے کئی واقعات ہوتے ہیں ابھی کل بھی میں ان لوگوں کے ساتھ تھا جن کو فیکٹری میں آگ لگی تھی اور سورہ افراد جہاں بھاگ ہو گئے تھے دیکھیں اس میں بھی ریاستی اداروں کا ہی قصور ہے وہ نے فائر ایکسٹنگوشیز نہیں رکھوا تھے فیکٹری میں جنہوں نے اس کے پلانز اپروف کر دیئے تھے فائر سپرنکلرز نہیں تھے فائر ایکزٹ نہیں تھے ڈریلز نہیں ہوئی تھی فائر کی اور اس وقت کراچی کی یہ جو سمال انڈسٹریز ہیں وہ ساری کی ساری ایسی ہیں تو اس مینے بعد دوبارہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے کہیں برلنگ گر جاتی ہے کہیں پہ دوبارہ آگ لگ جاتی ہے تو اس طرح کے بڑے شہروں میں ضروری ہے کہ ادارے اپنا کام طریق کیسے کریں ورنہ اس کے واقعات ہوتے جائیں گے اور امید ہم یہی دعا کرتے کہ اس دوبارہ حاضر ہوں ہم بات کریں گے اس پلٹ فارم کی جہاں چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا تاجر جڑا ہوتا ہے جہاں کی پل پل بدلتی صورتحال معیشت پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے ہم بات کریں سٹاک ایکسٹینج کی ویسے تو حال ہی میں پاکستان سٹاک ایکسٹینج نے گیار ماں گلوبل اسلام ایکسٹینج ایوارڈ اپنے نام کیا ہے یہ ایوارڈ بہترین اسلام سٹاک ایکسٹینج برائے دو ہزار اکیس کیٹیگری میں ملا ہے اور ساتھی آپ کو یہ بھی ہم بتائیں گے کہ کچھ روز قبل پاکستان سٹاک ایکسٹینج کی تنظلی بھی ہوئی جب موگن سٹینل ایک پاکستان سٹاک ایکسٹینج کو ایمرجنگ مارکٹ کے دردیوں سے نکال کر فرانٹیا مارکٹ میں شامل کر دیا ان تمام پہلوں پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ایم ڈی پاکستان سٹاک ایکسٹینج فروح ایش خان نے فروح سلام سلام اور شکریہ بہت بہت مجھے انوائٹ کرنے کا یہ گلوبل اسلام فنننس اوارڈ جو ہیں یہ گیارہ سال سے چل رہے ہیں اور دیفرن ایسپیکٹ جو ہیں اسلام فنننس کے ان کو یہ ریکنائز کرتے ہو مجھے بہت خوشی ہے کہ پہلی دفعہ یہ گیارہ سال میں پاکستان سٹاک اکشینج کا میں شاید لوگوں کو اتنا معلوم نہیں ہو کہ ہم نے کتنی پروگرس کی ہے شریعہ کمپلائنٹ پروڈکس اور فنننس میں اور اس کی ایک بہت ڈیمان بھی ہے ہمارے ملک میں اسلام بینکنگ بھی آپ کو پتا ہے فاسٹر گروئنگ سیگمنٹ ہے بینکنگ کا تو ہمارے اسلام انڈسیز ہیں اسلام شریعہ کمپلائنٹ میوچول فننز ہیں ہم نے شریعہ کمپلائنٹ اسلام ای ٹی ایف لانج کیا ہے اور پچپن فیصد سے زیادہ جو ہماری کمپنیز ہیں مارکٹ کیپ کے لحاظ سے جو لسٹڈ ہیں وہ شریعہ کمپلائنٹ ہیں تو ہم لوگ سکرین یوز کرتے ہیں تو ارینٹ فائے کہ کون سی کمپنیز جو ہیں وہ شریعہ کمپلائنٹ ہیں تو 55% سے اوپر جو ہے مارکٹ کیپ ہماری پی پی سیکس کی وہ شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز میں اور ہمیں آگے بھی بہت کام کرنا ہے اور میں شکر گزار ہوں ہماری ٹیم کا بھی اور سی سی پی کا بھی کہ ہم لوگ مل کر اس پہ کام کر رہے ہیں اور اس سے جو کمپنیز ہیں جو شریعہ کمپلائنٹ اسلامی فنانس ریز کرنا چاہتی ہیں سٹاک مارکٹ سے اور جو انویسٹرز ہیں جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے انشاءاللہ اور اپٹیونٹیز نکلیں گے تو ہی 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 پراؤ اور پاکستان سی سی تائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے یہ وقت سہی ہے سرمایہ کاری کے لئے یہ وقت سہی نہیں ہے بھی روک سرمایہ کاری نہ کرو کوئی اگر مشورہ دینا چاہیں وہ لوگ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ وقت کیسا ہے بہترین وقت ہے سرمایہ کاری کے لحاظ سے دیکھیں یہ ایک جو ہے بہت فلسوفکل سوال پوچھا آپ نے سبھا سبھا میرے اپنا میں پرسنلی شیئر کر سکتا ہوں پی ایس ایکس کا نہیں بکوز پی ایس ایکس ایکس انویسمنٹ ایڈوائز نہیں دیتا یا آپ کا جو ہے انویسمنٹ ایڈوائزر بروکر اس سے پوچھیں مگر سٹوک مارکٹ کے اندر ایک لانگ ٹرم انویسمنٹ کے ویو سے آنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ پی ایس ایکس کے ریٹرنز یا شیئر مارکٹ کے ریٹرنز دنیا میں دیکھیں تو لانگ ٹرم انویسٹرز کے لیے ریٹرنز اور اس پہ بہت ریسرچ ہوئی ہے اس لئے امریکا کی مارکٹ سب سے پرانی ڈیڑھ سو سال کی ریسرچ کی ہے سم ایکوٹی مارکٹ آپ کو لانگ ٹرم انویسٹرز کو بیس ریٹرن دیتی ہیں امانگ سال دی اسیت کلاس اس میں رسک بھی ہوتی ہے مارکٹ اوپر نیچے بھی جاتی ہیں تو کوئی صحیح یا غلط ٹائم نہیں ہے مارکٹ میں انویسٹ کرنے کا میں خیال ہے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ ٹھیک سے سمجھیں کہ کن کمپنیز میں انویسٹ کر رہے ہیں اگر نہیں خود ٹائم یا انڈرسٹین تو میوچول فانس کے انویسٹ کریں اور لانگ ٹائمنگ میں زیادہ لوگ پیسے لوز ہی کرتے مارگن سٹینلی کی جانب سے جو ہماری رینکنگ میں تبدیلی ہوئی ہے اس کا ریزن کیا ہے اور جو امرجنگ مارکٹ سے نکل کے فرانٹیا مارکٹ میں آیا ہیں کہ کلیر من کو بتائیے کہ اس کا کیا مطلب ہے دیکھ مارکٹ امرجنگ مارکٹ مارکٹ کے انڈیسیز بناتا ہے جن کو فنڈ مینجرز فالو کرتے ہیں اپنی پرفارمنس کے لئے تو ہم لوگ پاک پیسے جو ہے وہ امرجنگ مارکٹ میں تھا پہلے اس کے سرٹن کرائٹیریا ہیں یہ چیز ضروری ہے سمجھنے کے لئے آپ کے ویویوز کے مارگن سٹینلی نے امفیسائز کیا کہ رگلیٹری وائز سسٹمز وائز پی ایس ایکس کمپلیٹلی کمپلائے کرتا ہے امرجنگ مارکٹ سٹینڈرڈ سے مگر خاص طور پر دیویویشن کا ریسن امپیکٹ ہوا ہے اس کی برا سے ان کا سائز کا کرائٹیریا ہے اس سے ہم کام ہو گئے تو اس لیے امرجنگ مارکٹ سے ہمیں فرنٹیر مارکٹ جو ریلیٹیبی چھوٹی مارکٹ کے لیے کیٹر کرتا ہے اس میں ہمیں کلیسیفائی کیا گیا تو اس میں انشاءاللہ ہم مارکٹ گرو ہوئے گی ہم واپس امرجنگ مارکٹ میں آ جائیں گے اس میں کوئی ایسی گبرانے کی یا کوئی اس کو ایگو کا ایشیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ ہم گرو کرتے رہیں گے جس طرح ہم کر رہے ہیں گرو اور مارکٹ گرو ہوتی ہے جس طرح آپ دیکھا اتنے سکسیسفل نئے آئی پیوز آ رہے ہیں آپ کے پلیٹفارم سے میں گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں تھانک یو سو مچ آپ کے وقت بوش جیسے ہمیں فروسہ بتا رہے تھے کہ آلدھو وی آر لسٹڈ فرم ایمارجنگ ٹو فرنٹیر لیکن اس میں گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے ڈی ایمارجنگ ایک فیکٹر ہوتا ہے جب آپ کی تنظلی ہوتی ہے بٹ اگر لسٹڈ کامپنیز کے ویلکم بیک تو بریک سے پہلے محق اسلام جس خوشخبری کا ذکر کر رہی کراچی والوں کے لئے آسانی کا وہ یہ ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس بنوانا بہت آسان ہو جائے گا باقی ملک والے سوچ رہوں گا یہ کیا بات ہے تو بھائی یہاں پر ڈرائیونگ لائسنس بنانا آسان نہیں تھا یہی نہیں اب ہفتے کے روز پی ڈرائیونگ لائسنس آفیس جو ہیں وہ کھلے ہوں گے اسی پر بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے ڈرائیونگ لائسنس امران صدیقی صاحب نے ایر فران صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لئے پہلے تو کراچی شہریوں کو بتائیں کہ یہ نئی سہولیات یہ کیا ہے کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں کس طرح سے گھر بیٹھے اس سہولت سے اب یہ جو سہولت اس سے مستفید ہو سکتے ہیں جی اب ہمارے جو گیسٹ ہے ہمارے رابطہ ان کے ساتھ منقطع ہو گئے مران صدیقی صاحب کے ساتھ فیصل نے بھی آپ کو بتائے کہ بڑا ایزی ہو گئے کراچی والوں کے لئے جو پورے ملک میں بیٹھے لوگ سوچ رہنگ لائسنس اور کراچی والوں کے لئے یقینا ایک مشکل کام تھا اور یہ مشکل کام اب کراچی کے لئے آسان ہو گئے جو بھی کراچی میں رہتے ہوئے بنوانا چاہتا کو یہ سہولت جو ہے کس طرح سے مستفید ہو سکتے ہیں کراچی کے شہر سہولت سے کتنی آسانی ان کے لئے پیدا ہو گئی ہے ہمارے ٹائمی جو ہے صبح 9 سے رات آٹھ تک کر دیے گئے اور لائسنس کا جو پری آپائنمنٹ کا سسٹم تھا صرف ہم نے پرمنیم پر برقرار رکھا ہے لرنر رینیوال پر ختم کر دیا ہم عوام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آئیں اپنے لائسنر رینیوال لرنر کرائیں اور نئے لرنر لائسنس کے لئے انہیں صرف نائسی کوپی لے کر آنا کوئی ایشو نہیں آئیں اور لائسنس کرو ہیں زبردست اچھا فیس کے والد سے میں جاننا چاہ رہا تھا لرننگ اور پکے لائسنس ڈونوں کی فیس رکھی ہے دیکھیں لرنر کے لئے آپ سوہ تین سو روپے کار بائک کے لئے دینے ہوں گے ایک سال کے لئے چھے ہفتوں بعد آپ پرمننگ کے لئے ٹیس دے سکتے ہیں اور رنیویل کے لئے جو مطلب کار بائک کے پرانے ایکسپائر نہیں ہیں وہ بائیس سو اور اگر ایکسپائر ہیں تو تقریباً بائیس سو سے پچیس سو کے درمیان ان کا رنیویل ہوگا صحیح امران صاحب ایک چیز ہوتی ہے وہ تھوڑی سی فیوریٹیزم ہر جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنا آ جاتا ہے تو اس کے لئے کوئی ٹیس درکار نہیں ہوتا ہے میڈیکل ٹیسٹ ہوگیا جیسے دیگر ہوگیا لمبی لمبی کتاروں میں لوگوں کو لگنا پڑتا ہے لیکن عام 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 عوام آتی ہے تو انہیں یہ سب مشکلات جھیلنی پڑتی ہے یہ سب پروسس سے گزرنا پڑتا ہے ان چیزوں کو بیلنس کرنے کے بارے میں بھی سوچا گیا کیا نہیں بلکل ہمارے پاس اس لئے ہم نے ٹائم ایکسین کر دی ہمارے ڈی آئی صاحب منیر امیش صاحب میں صبح نو سے رات آٹھ بیٹے پہلے سے مطلب کہ یہ لرننگ لائسنس ہمارے تو آپ کو پتا ہے نا کیا معاملات چلتے ہیں لائسنس بنا دیں اور اس کے بعد لرننگ لائسنس چلتا رہتا ہے تو اگر کسی نے دو سال تین سال پہلے لرننگ لائسنس بنایا ہے تو اس کو دوبارہ سے لرننگ لائسنس بنانا ہوگا یا اسی پرانے والے پہ پھر رنیویل کرانا ہوگا نہیں نہیں ہمارا موجودہ سسٹم جو ہے اس میں ایک دفعہ آپ نے لائسنس انٹر کرا لیا لینر تو ہمارے کمپیٹر سسٹم میں موجود ہے وہ آئیں اور اپنے لئے پرمننگ کی لائسنس کے لئے اپلائے کریں صرف زیادہ زیادہ ان کی لیٹ تفیز ہوگی ایک سو روپے اور کچھ بھی نہیں سر مجھے لاسٹ میں کوئی بتا دیں یہ آن لائن والا جو سسٹم ہے نا عوام کی آسانی سپیشلی کراچی والے جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے نا ان کی آسانی کیلئے سنجھائی گا دیکھ پری اپارنمنٹ کا سسٹم ہمارا انڈرائیٹ پر بھی ہے اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ بھی ہے تو اس پر یہ آئے ہیں اس کو کانٹیک کریں ہمیں ہم ان کو پری اپارنمنٹ دیں گے ہم کیا دیں گے کمپیٹر آٹومنٹی جنرلیٹ کرے گا اور وہ آئے اپنا لائسنس لیں لیکن لارنر رینے والا پہ فیلال ہم نے اس کو ختم کیا ڈی ای صاحب کے آڈرز تئیس نو سے چوبیس اکتوبر تک یہ فیسیدیٹ کیا گیا اگر کرونا کی کوئی بڑی نہیں تو ہم اس کو شاید اور اس سے آگے بھی لیا سکتے ہیں یعنی کہ سر اگر آج میں گھر بیٹھے رینیو رینیول کرانا چاہوں آن لائن تو وہ ہو سکتا ہے لائن میں مجھے لگنے کہ پھر آکے ضرورت نہیں فیزیکلی نہیں آپ تلوار کے پاس وہاں چلے جائیں ہمارے پاس آ جائیں ہم ان کو رینیول کریں گے آن لائن سپ اپارنمنٹ ہے ہماری اچھا بہت شکریہ امران صاحب آم موجود ہے گفتگو کر رہے تھے تو یہ کراچی والوں پلے ہیں اور یہ جو لمبی لمبی کتاروں میں لگنا ہوتا اب یہ نہیں لگے گا کیونکہ جو ٹائم ہے وہ اب بڑھا دیا گیا آگے بڑھتے ہیں دنیا بہت آگے بڑھتے بڑھتے اگر کسی چیز کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں کسی کی پالیسیز کی تو وہ ہمارے خان صاحب ہے برطانی وزیراعظم بوریس جانسن وزیراعظم امران خان کی پالیسیز کے گرویدہ نکلے ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خیتام میں امران خان کے اقدامات کو سلام پیش کر بولے محول کی بہتری کے لیے خان صاحب کی پیروی کرنی چاہیے پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ کسی انٹرناشنل فارم پہ اس طرح سے خان صاحب کی تعریف کی گئی ہو میں بھی دعا کرتا ہوں اور یہ دعا ہے میری کہ میری یہ دعا کسی تو گھڑی قبول ہو جائے کہ خدارہ اس ملک میں کھیلوں کی سہولیات جو ہیں وہ اچھی ہو جائے کیوں؟ کیونکہ جی ملک کا سب سے بڑا شہر ہے کراچی کھیلوں کی جو سہولی ایک تو ہوتی ہی سہولیات اور ایک ہوتی ہی بنیادی سہولیات بنیادی سہولیات بھی نہیں ہیں نیشنل کوچنگ سینٹر ہے بہت سارے لوگوں نے دیکھا گا نیشنل سیڈیم کے بلکل سامنے یہاں پہ قومی اتلیٹس کے لیے سہولیات کیسی موجود ہے ذرا؟ یہ ہم آپ کو کیسے بتا سکتے ہیں حزیفہ خان آپ کو بتائیں گے بھی دکھائیں گی بھی جب دکھا دیں گے تو آپ تھوڑا سا حیلان ہو جائیں گے دیکھتے ہیں حزیفہ کے ریپورٹ میں 29 سال کا عرصہ گزر گیا پاکستان اولمپکس میں ایک بھی میڈل نہ جیس سکا پجوہات کیا ہیں کیا قومی اتلیٹ کو اس میار کی سہولیات دی بھی جاتی ہیں یا نہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں کراچی میں تو ان لوگوں نے سوچ لیا ہے کہ کراچی کے سارے اتلیٹس باکسنگ اکیڈمی میں بھود بنگلے کا منظر جمنیزیم میں پرندوں کا بسیرہ باسکٹ بول کورٹ سے تو باسکٹ ہی غائب ہے بیڈمنٹن کورٹ کا بھی برا حال ٹوٹ ٹوٹ کا ہے شکار اس کے اندر بہت مسئلہ ہوتا ہے ہمیں ابھی کورٹ کے حالات دیکھیں آپ کیسے ہیں ٹوٹے ریپیئر ہوئے ہیں یہاں پر کتنے لوگوں کی تو انجری ہوئی بھی ہے ٹانگوں میں اتلیٹک ٹریک کا ٹروپ بھوسیدہ دس سال قبل اپنی مدت پوری کر چکا ہے اس ٹریک پر اتلیٹس بھاگ نہیں سکتے وہاں پر شہری چہل قدمی کرتے نظر آتے ہیں بدقسمتی سے کراچی پورے کراچی میں تین کروڑ کی آبادی ہمارا ایک ٹریک ہے اس کی بھی جو انہیں اس کی پوری ختم ہو چکا ہے جو ویمبرشپ کھولی ہیں واک کے لیے جس طرح سے لوگوں کیلئے کھول دی ہیں اور یہ بچے سب یہ واک والے ہوتے ہیں ان کے بیچ میں بیچارے یہ ٹریننگ نہیں کر پاتے ہائی جم کے لیے استعمال ہونے والے میٹریس پھٹے پرانے ہیں یہ مناظر ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے نیشنل کوچنگ سنٹر کے جو حکمرانوں کی لاپرواہی اور عدم توجہ کی کہانی چیخ چیخ کر سنا رہا ہے یہ کوچنگ سنٹر سنسرکار نہیں بلکہ تبدیلی سرکار کے ماتحت ہے جو ایک دہائی سے لاوارس پڑا ہے اور اس کے انتظامی معاملات ڈائریکٹر کے بجائے ایک بے اختیار بارہ گریٹ کا کلرک چلا رہا ہے ستم بالے ستم یہ کہ اس سنٹر میں پرائیویٹ پرینر اپنی دکان بھی خوب چمکا رہے ہیں اسپورٹس بورٹ کی مقرر کردہ فیز چار سو کے بجائے چار سے پانچ ہزار روپے بٹو رہے ہیں نیشنل پلیئر سے بھی سنٹر میں داخلے کے لیے رکم کا تقاضہ کیا جاتا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں گیٹ پر روک دیتے ہیں وہ بولتے ہیں ہم میمبرشپ کرو ایوین ان کو میں نے ایک دفعہ یہ بھی کر کہ میں سن کی چیمپین رہ چکے ہیں نیشنل چیمپین یہ بھی زیادہ پرانی بات نہیں جب جیوبلن تھرو ایتلیٹ ارشد ندیم کو ہر کوئی سر آ رہا تھا لیکن یہاں تو جیوبلن تھرو کے لیے مقررہ جگہ پر نیجی سکولز کے بچوں کو فوٹبال کھلائی جاتی ہے سوبے کے واحد اور سب سے بڑے سپورٹ سینٹر میں سویمنگ پول کا تو سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ان کھلاڑیوں میں حوصلہ تو بہت ہے لیکن کرپشن اور بد انتظامی نے ان کے کیریئر پہ بریک لگا دیا ہے اگر حالات یہی رہے تو پاکستان کا میڈل جیتنے کا خواب شاید کبھی بھی پورا نہ ہو سکے گا کیمرمن محسن علی کے ساتھ حضیفہ خان سما کراچی تو اس سے معاملے پہ مزید بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے ایتلیٹکس فیڈریشن اف پاکستان کے صدر میر جنرل ٹائٹ اکرم ساہی صاحب نے اکرم صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے آپ نے بھی دیکھا ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ جانا ہوتا ہے یہاں پہ اولیمپکس میں پاکستانی ایتلیٹس نے بہترین کھیل پیش کیا آٹ اوف دس کنز پرفارم کیا پیر اولیمپکس میں تو گولڈ میڈل لے آئے یہ تو اچھا سائن ہے کہ ایتلیٹس جو ہیں وہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں بٹ اگر تو یہ سہولیات جو ہم نے ابھی دیکھی یہ تھوڑی سی بہتر ہو جائیں تو پھر ایک نہیں کئی گولڈ میڈل آ سکتے ہیں ہمارے جی سر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں جی آپ کے وعدہ آری بجے جی جی سر میرے ساتھ کی آئیں کہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ اولمپکس میں پاکستانی ایتلیٹس نے بہترین کھیل پیش کیا پیرا اولمپکس کی طرف اگر ہم نظر ڈالیں تو گولڈ میڈل پاکستان نے اپنے نام کیا لیکن جب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ وہ جگہ جہاں پر بنیادی سہولیت ہونی چاہیے یہاں پر بنیادی سہولیت نہیں ہے اگر وہ سہولیت ہوں تو شاید ہمارے ایتلیٹس زیادہ نام روشن کر سکیں زیادہ محنت کر سکیں زیادہ جذبہ دکھا سکیں آپ کو لگتا ہے ایسا جی یہ بالکل سے آپ درست کہہ رہی ہیں اور میں نے جو آپ کا انٹرڈاکشن تھوڑا سا سنا ہے اس میں یہ سارا وہاں پہ جو اس وقت حالات ہیں جو حالت ہے ہمارے سپورٹس گراؤنڈز کی سٹیڈیم کی وہ جو آپ نے بتائی ہے بالکل سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے خراب حالات کہیں پوری دنیا میں کسی ملک میں بھی نہیں ہو سکتے اس کے باوجود ہمارے بچوں کا کچھ نہ کچھ پوزیشن لے جانا یہ کسی عجوبے سے کم نہیں ہے یہ ایک میرکل ہے کیونکہ ہمارے ہاں ٹیلنٹ ہے اور بچے اس طرح کی سہولتیں نہ ہونے کے باوجود بھی اپنی محنت کر کے تو کہیں نہ کہیں اتلیٹکس میں آپ نے دیکھا کہ اللہ کی مربانی سے ہم نے جیولین تھرو میں پانچویں پوزیشن عرشد ندیم نے لی اور پیراولمپکس میں ایک بچہ ڈسکس میں گولڈ میڈل اس نے لے لیا لیکن یہ جو آپ نے سٹیڈیم دکھایا اور ساتھ میں آپ نے خود کہا کہ یہ کرپشن بدنظامی اور تیسر لفظ میں ایڈ کروں گا ان ایفیشنسی یہ ان تین چیزوں کی وجہ سے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو کوئی نہیں پوچھتا یہ جو اتلیٹکس ٹریک آپ نے بات کی ہے یہ بیسیکلی اتلیٹکس ہے اس کے اوپر نہ کوئی والی بال ہو سکتا ہے نہ کچھ اور ہو سکتا ہے مطلب میں گیم کا نام لیا کہ یہ صرف اتلیٹکس اگر اتلیسٹ کو وہاں نہیں جانے دیا جا رہا اور میری وہاں کی اسوسییشن جو ہے وہ رور یہ اسپاس تھے کہ ہمارے اتلیسٹ کو اندر ہی نہیں جانے دیا جا رہا اور جو میرے میرے تاک خبر ہے وہ یہ ہے کہ باقی لوگوں کو وارگ کرنے والوں کو پیسے لے کے اندر جانے دیا جاتا ہے اور جو اتلیٹ جن کے لیے یہ گراؤنڈ بنی اور آپ نے بڑا صحیح کہا کہ اٹلیٹکس ٹریک بھی دس سال پہلے اس کی مدت ختم ہو چکی ہے اب اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر اتلیسٹ بھاگیں لیکن وہاں بھی نہ تو اتلیسٹ کو جانے دیا جا رہا ہے اور جو یہ بچی کوئی شاید بات کر رہی تھی کہ جی ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پتہ نہیں میمبر بنے اور کیا میمبر کیا آپ اتلیٹک فیڈریشن اسوسییشن کے سندھ کے میمبر ہیں اس سے بڑی میمبرشپ کیا چاہیے ہے کسی کو تو یہ ایسے ایلیمنٹ ہیں بدقسمتی سے پاکستان کے اندر نہ صرف یہ کہ انہوں نے خود کچھ نہیں کرنا انہوں نے کسی کو کچھ کرنے بھی نہیں دینا اور جو حالات ہم فیس کر رہے ہیں اس کے باوجود اتلیٹکس میں یہ پوزیشن آنا یہ کبھی انشاءاللہ کوئی جب تاریخ لکھے گا تو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ پاکستان میں ایسے ایلیمنٹ ہیں جو خود تو کچھ نہیں کرنا وہ کسی اور کو بھی کچھ نہیں کرنے دے اچھا سر یہاں پہ جب آپ جائیں مطلب کہ اس کا نام ہے نیشنل کوچنگ سینٹر نسی سی یہاں پہ سب سے پہلی بات تو ایتلیٹس کا نہ آنے دینا یہ بڑی بدقسمتی ہے اب ڈیفرنٹ سیکمنٹس دیکھ لیں نیچے جو ٹریک ہے وہ ٹریک جو ہے ایکسپائر ہو چکا ہے ٹریک کے بیچ میں جو گراؤنڈ ہے اس میں بچے پرائیوٹ سکول کے آکے فوٹبال کھیل رہے ہیں ایک جم ہے چھوٹا سا وہ جم آپ چلے جائیں تو علاقے کے جم ہوتے ہیں وہ علاقے کے جم اس جم سے بہتر ہیں تیسری چیز اوپر آپ بیڈمنٹ ہمارے پاس بیڈمنٹن کے کتنے سٹارز ہیں اوپر بیڈمنٹن کوٹز ہیں چار کوٹ ہے ٹوٹل وڈن اس کی کس طریقے سے مینٹیننس ہوتی ہے کسی کو کچھ نہیں پتا ٹیبل ٹینس کا کوئی حال نہیں ہے یہاں پہ اور سکوش کا ہے سکوش کے کوٹ کے باہر جو ہے وہ تالہ پڑا رہتا ہے اور جو چیز اور پیچھے ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں پیچھے ٹینس کوٹ بھی ہے جس پہ کوئی کھیلتا نہیں ہے سویمنگ پول نہیں ہے سویمنگ پول سرے سے نہیں ہے ہمارے پاس اتلیٹ کو بنانے کے لئے صرف یہ فیسیلیٹیز ہی نہیں بلکہ اس کے لئے ہمیں کوچز بھی چاہیے ہمیں نیوٹریشنسٹ بھی چاہیے ٹرینرز بھی چاہیے ٹریننگ کا یہ عالم ہے کہ وہ پرائیویٹ آ کے لے رہے ہیں تو آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے سونر اور لیٹر اس کو بہتر ہوتا دیکھتے ہیں جی میں جو اس وقت حالات ہیں میں بلکل بھی اس میں بہتر ہوتا نہیں دیکھ رہا بلکہ چیزیں روز بروز خراب ہو رہی ہیں کوئی گورننس نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو کرپت ہے وہ کرپت سے کرپتار ہوتا جا رہا ہے اور میں یہ اتلیٹک سپریک کے حوالے سے باقی بھی گراؤنڈز آپ نے بات کی اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ جو ذمہدار لوگ ہیں اپنی اپنی گیم کے ان سے آپ بات کریں گے تو وہی بتائیں گے یہ میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ آج سے چار سال پہلے کراچی میں میں نے نیشنل چیمپنشپ کروائی اور اس ٹریک پہ پیچز لگا کے بہت ساری جگہوں پہ کیونکہ یہ اس قابل نہیں تھا لیکن پھر بھی سندھ میں کراچی میں بڑی دیر سے سترہ سال پہلے کہیں ہوئی تھی تو میں نے جب وہاں کروائی تو اس کے بعد میں نے اس کی حالت دیکھ کے کیا کیا ہے میں اس وقت جو ڈی جی رینجل سے کراچی میں جنرل سائید صاحب ان کے پاس گیا دوست ہیں بہت ہمارے سینئر آفسر میں سے بڑے قابل آفسر ہیں میں ان کے پاس گیا اور ان کو میں نے بولا کہ یہ ٹریک بننے والا ہے کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں انہیں مجھے پوچھا سر کتنے پیسے لگیں جو اس وقت میں نے ایسٹیمیٹ لگایا اور انہیں کہا کہ سر ڈن میں یہ آپ کو بندوبست پیسوں کا کر دوں گا کیونکہ یہ جگہ جو ہے یہ فیڈل گورنمنٹ کی ہے تو فیڈل گورنمنٹ میں اس وقت ڈی ٹی میرے خال میں پاکستان کے انتہائی کرپٹ لوگوں میں سے ایک بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام تھا اختر گنجیرہ اور وہ جیل گئے اس کرپشن کے چکر میں اور ابھی بھی نیب ان کی انکوائری کر رہی ہے جب ان سے ہم نے بات کی تو انہیں کہا کہ نہیں سر وہ پیسے آپ رینجل سے لے کے ہمیں دے دیں وہ ہم کر لیں گے تو یہ وہاں کی بات وہاں ہی رہ گئی نہ رینجل ان کو پیسے دینا چاہتی تھی نہ میں پیسے دینا چاہتا تھا مجھے پتا تھا کہ یہ سارے کے سارے کرپشن ہو جائے گی تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی پاہر کے را کے ایجنڈا پر ایدر بٹھائے گئے ہیں کہ آپ نے پاکستان کی سپورٹس کو تباہ کرنا ہے اور آپ نے پاکستان کی یوتھ کو اتنا ڈسکریج کرنا ہے کہ وہ سپورٹ چھوڑ کے تو اور کہیں ایسی ایکٹیوٹیز میں لگ جائیں جو انٹی سٹیٹ ہوں جو کہ ہمیں جب بھی ہم سوال اٹھاتے ہیں سوال کرتے ہیں عوام کی انٹرسٹ کا تو ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ گووننس ٹھیک نہیں ہے فلانے کا قصور ہے اس کا قصور ہے پیسے کھالی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن آپ کی نظر میں میں اگر آپ سے پوچھو کہ کیا ایک تبدیلی ایسی ہے جو ہونی چاہیے کہ اس تمام تر صورتحال کا حل نکلے یہ تمام تر مسئلہ حل ہو جائیں آپ کی نظر میں کیا ہے وہ اپشن جی میری نظر میں وہ اپشن یہ ہے کہ ہمارے پرائیم منسٹر صاحب جو کہ خود سے ایک بہت بڑے سپورٹسمن ہیں ان کو اس پہ توجہ دینی چاہیے پہلے بھی کسی گورنمنٹ کا فوکس وہ نہیں رہا اور ظاہر ہے ان کے لیے بڑے بڑے پروبلمز ہیں بڑے بڑے مافیاز کو وہ کہہ رہے ہیں میں نے ہاتھ ڈال رہا ہوں سپورٹس مافیا کو ابھی تک انہوں نے ہاتھ نہیں ڈالا اور سپورٹس مافیا کو جس دن انہوں نے ہاتھ ڈالا اور سپورٹس میں یہ جو کرپ لوگ ہیں یہ نکل گئے ہمارے ہاں جہاں پہ اتنے دورے لوگ ہیں وہاں پہ بہت اچھے بھی ہیں اسی طرح اسی وجہ سے اللہ کی مربانی اسی ملک آج تک قائم ہے وہ ایک اچھے لوگوں کو سپورٹس میں لگائیں اچھے لوگ ہیں بہت ہیں اور یہ جو اس وقت مافیا بیٹھا ہوا ہے اس کو باہر نکالیں یہ اس کا واحد حل ہے اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ایبسلوٹلی احساس فردک احساس آپ نے بات کی جنرل سب بہت شکریہ آپ کا اور امید ہی کر سکتے ہیں لیکن امید کریں بھی تو کیسے گولڈ میڈل کی امید لگائے بیٹھے ہیں اور ہمارے پاس ٹریک نہیں ہے جو ریسرز ٹریک پہ بھاگ نہیں سکتے وہ کیسے گولڈ میڈل ابھی ایک بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک اب ایک پیغام ہے کہ گاڑی احتیاط سے چلائیں کیونکہ کار میں پلاسٹک میٹریلی کا استعمال جو ہے وہ بڑھ چکا ہے سیکیٹری آٹو ڈیولپمنٹ کمیٹی وزارت سنت و پیداوار انجینئر آسیم آیاز نے انکشاف کیا ہے سما کو خصوص انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ کار کمپنیز کے خلاف شکیات وزیر آسیم پورچر پر درج کرائیں ازالہ ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی شکیات کھنی آرچ لی جائے گی کار بروقت جلیور نہ کرنے والی کمپنیز کو جنمانہ کیا جائے گا انہوں نے مزید کیا کہا اپنے گفتگو میں آپ کو دکھاتے ہیں حقومت پاکستان نے نئی آٹو ڈیولمنٹ پالیسی کو حتمی شکل دے دی ہے نئی مجوزہ پالیسی کے اندر آٹو انڈسٹری کو مراد دینے کے ساتھ ساتھ جو صارفین ہیں کار کنزیومرز ان کے لیے کیا خوشخبری ہو سکتی ہے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری آٹو ڈیولمنٹ کمیٹی آسم آیاز صاحب نئی پالیسی کب انانس کرنے جا رہے ہیں اس کے مین فیچرز کیا ہوں گے نئی پالیسی کمپلیٹ ہو چکی اور جلدی شاید ارلی نیکس منت یہ پالیسی آناؤنس ہو جائے انسینٹیف تو ہم فائنلائز کر چکے ہوں گے اس کے آٹو پالیسی نئی کا نام آٹو انڈسٹری ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ پالیسی ہے جس میں ہم ایکسپورٹ آف پارٹس ایکسپورٹ آف ٹریکٹرز موٹر سائیکلز کو پہلے اور اگر کوئی ایکسپورٹ آف کار کی طرف بھی فور بیلر کی طرف بھی جانا چاہے گا تو گورنمنٹ نے اس میں انسینٹیفز رکھے ہوئے لاسپ اس کے لئے میں ہم نے دیکھا فیفٹی ون پرسنٹ آٹوموبیل کی پروڈکشن بڑھ گئی اور بوکنگ بڑی تیزی سے گاڑیوں کی ہو رہی ہے اور سپلائی چین میں ڈسٹرپشن بھی آئی ہے اون منی ابھی تک چل رہی ہے ڈیمانڈ کو کس طرح میٹ کر پائیں گے جو گاڑیاں بنانے کی صلاحیت ہے وہ دو لاک ستر دو لاک سی کے قریب تھی اس وقت چار لاکھ اٹھارا ہو چکی ہے مزید یہ بڑھ جائے گی یہ پانچ لاکھ تک انسٹالڈ کے پیسٹی پہنچ جائے گی جلدی کیونکہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ موٹر سائیکل اور جو فرسٹ کار بائر ہے اس کے درمیان جو ایک گیپ ہے وہ کم سے کم ہو تو گورنمنٹ کا کام تھا ایک پالیسی انوائمنٹ دینا موجودہ گورنمنٹ اس میں کامیاب ہوئی ہے ابھی ریسنٹلی بجر آنونس کیا گیا اس کے اندر کچھ ٹیکسز میں کمی کی گئی مراہد کا اعلان کیا گیا انڈسٹری کے لیے اور کہا یہ گیا ساتھ کہ اس کو کنڈیشنل کیا گیا ہے کہ کار پرائسز میں کمی آئے گی تھوڑی سی کمی آئی ایک سے ڈیڑھ لاکھ رپیال لیکن ہم نے دیکھا کہ دوبارہ سے قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئیں آپ چائنیز کمپنی کا ذکر کر رہے ہیں اس پہ ہمارا منسٹری آف انڈسٹری کی طرف سے اس کو ٹیک اپ کیا گیا تو انہوں نے واپس لے لی تھی جو قیمت بڑی تھی آپ درست فرما رہے ہیں کہ کسی اور نے بھی کہا کہ ہم بھی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے نوٹس پہ گورنمنٹ نے انٹروین کیا تو وہ پرائسز کاروں میں تو نہیں بنی موٹر سائیکلز میں کچھ پرائسز بڑی ہیں نئی پالیسی جو اب اناؤنس کرنے جا رہا ہے کیا فردر امپیکٹ آئے گا پرائسز کے حوالے سے قوالیٹی ایک کیا حوالے سے اگر بات سترہ کے قریب ریگولیشنز ہیں انکلوڈنگ ائر بیگز انکلوڈنگ کلویجن ٹیسٹ بریک ٹائرز گلاس سگنلز مدھب ونڈ سکرین وغیرہ گورنمنٹ نے ڈائریکشن دی ہے کہ ہم اس سیفٹی کی طرف جانا ہے آف تا کسٹمر یا آف تا ڈرائیور تو اس پہ جو سیفٹی ریگولیشنز ہیں وہ فور فرس ٹائم ہم اس کارنٹ گورنمنٹ کے ٹائم پہ ہے ہم نے اس کی ممبرشپ لی ابھی اس کو قانون کا حصہ بنا دیا گیا ہے کہ وہ امپلیمنٹ ہوں گی فیز وائز جو انجنیرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ ہے یہ کرے گا ایٹ تا ٹائم آف ایشوینس آف لائسنس اس کا ایک ڈیٹیل پلان دیا گیا ہے ابھی ریسینلی موٹروے کے اوپر ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں اس میں جو گاڑی ہے پچاس لاکھ رپے کی کامز کم گاڑی تھی وہ دو پیسز میں وہ ڈیوائیڈ ہو گئے اس طرح کے اور بھی انسیڈنٹ سامنے آئے ہیں لوگوں کی بہت زیادہ کمپلینٹس ہیں کہ کوئی سیفٹی فیچرز یا کوالٹی اتنی ڈاؤن ہے ان گاڑیوں کی اتنا پیسہ خرچ کر کے بھی تو ان کو ریگولیٹ کرنے کا کیا میکنزم ہے جس گاڑی کا آپ ریفرس دے رہے ہیں وہ ویڈیوز میں نے بھی دیکھی ہیں نمبر ایک تو ایک ان کیپ ریٹنگ ہوتی ہے جو انٹرنیشنل ریٹنگ ہے کہ ایکسیڈنٹ میں کس سپیڈ پہ ہوگا تو کتنی بچت ہوگی گاڑی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ انٹرنیشنل موڈل ہے جو پاکستان میں بھی ہے یعنی آج کل جو دنیا ہے وہ ہیوی میٹل سے نکل کے لائٹ ویٹ میٹیریل میں چلی گی ایرو ڈائنمک شیفز میں چلی گی پلاسٹک کا یوز بڑھ گیا تو یہ تو انٹرنیشنل ڈیزائن ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیفٹی ان میں کمپرمائز ہوتی ہے یہ جو گاڑی بنی ہوگی جس ریسپیکٹیو کمپنی کی ہے وہ ایک سرٹن سپیڈ پہ اس کا کریش ٹیسٹ بھی کرتے ہیں پھر یہ کیسے ہٹ ہوئی ہے یا کہ سپیڈ پہ ہوئی ہے یہ ساری چیزیں اگر معلوم ہو تو اس پہ کمنٹ کیا جا سکتا ہے عام کنزیومر کس سے کونٹیک کرے کہ جی اس کمپنی کے خلاف مجھے یہ شکایت ہے میں نے اتنا پیسہ خرچ کیا گاڑی اس کوالٹی کی نہیں تھی ہمیں جو پرائم منسٹر پورٹل سے شکایت آتی ہیں کہ اس کی کوالٹی نہیں تھی اس کو ہم ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں ہم ہمارے ساتھ بھی لوپ میں ہوتے ہیں یہ کمپنیز والے اس میں ہر طرح کی شکایت آتا ہے کتنی شکایت آ رہی ہیں ایوریچ اگر ہم دیکھیں جب سے پورٹل بنایا تو کوئی ایک ہزار آئی ہوگی اس سے زیادہ آئی نہیں ہے اور بز ورڈ زیادہ ہے میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ زیادہ ہے لیکن ایوریجنلی آتی نہیں ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا نائٹی فائیو تو نائٹی ایٹ پرسنٹ آج کی ڈیٹ میں جتنی میں آئی ہوں گی وہ ہم نے کمپنیٹس ایڈریس کی آگے بڑھتے ہیں اب کہا جاتا ہے کہ جیون ساتھی اچھا ہو تو زندگی حسین ہو جاتی ہے اور یہ حسین زندگی جب حسین نظاریں انجوائے کرتے ہوئے جاتی ہے تو کیا ہی بات ہو جاتی ہے آج ہم آپ کو ایسے جوڑے سے ملوا رہے ہیں جنہوں نے رشتہ سواج میں متسلک ہوتے ہی اپنے ان اہم دنوں کو یادگار بنانا شروع کر دیا ہے اور کراچی سے تعلق رکھتے ہیں یہ اچھا ویسے میک ہوتا ہے نا کہ جب شادی کرتے ہیں تو I'm sorry لیکن خاتین کا زیادہ روتا ہے کہ my god مجھے تو یورپ شانہ ہے مطلب یہ لیکن اتنی اچھی بات ہے کہ یہ جوڑا انہوں نے موٹر سائیکل پر پاکستان کا دورہ کیا ہے کیوں؟ کیونکہ ہمارا ملک بھائی صاحب کسی بھی یورپ اور کسی بھی امریکہ اور کسی بھی خوبصورت جو سوچلینڈ ہے بلکل بھی کم نہیں ہے بلکل اس سے زیادہ ہے تو نبیل اور ان کی اہلیا موٹر سائیکل پر خنجراب تک گئے ہیں اور نبیل حسن اور ہنک اول کو آج ہم نے سٹوڈیوز مدو کیا ہے صرف ان کو نہیں سب سے زروری ہوتی ہے ان کی بائک ان کی بائک کو بھی ہم نے مدو کیا ہے تو نبیل بھائی اسلام علیکم کیسے ہیں کیسے ہیں آپ یہاں سے بھی دوبارہ ٹور کا ارادہ ہے بلکل انشاءاللہ اگر ہمارا آف ہوتا ہے تو پھر ہم بلکل ایک رائیڈ کریں گے اچھا کتنے دن لگے سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کراچی سے آپ کو خنجراب پہنچنے میں کراچی سے خنجراب کا ہمارا جو سفر تھا ہم لوگ 11 سپٹیمبر کو یہاں موجود ہے ٹھیک ہے اور ان کی بردے بھی ہوتی ہیں اس دن ارے واہ ہم لوگ 1 سپٹیمبر کو یہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا کراچی سے یعنی کہ 10-11-12 ایسا 11 ڈے ہم لوگ وہاں پر موجود ہیں 11 ڈے آپ موجود ہیں یہاں پر تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اتنا لمبا سفر تھا سفر میں مشکلات تو بہت آتی ہیں سپیچلی مطبق خواتین کے نخرے ہوتے رہا اچھا ہم بس میں تھک گئی آپ تھڑا سٹے کر لو یہ وہ چیزیں اگر آپ بتائیں کہ سفر کے دوران جو جو مشکلات جو چیلنجز کہ اگر کیمرے کے اس پار بیٹھے لوگ چار ہیں کہ ہم بھی اچھا بائیک پر سفر کے لیے بیگمات کو پیچھے بٹھائیں بیگم کو پیچھے بٹھائیں بہت خصورت بار اگر جس کے پاس بیگمات ہیں وہ بیگمات بھی بٹھا سکتے ہیں نویل بھائی میں یہ آپ سب جاننا چاہ رہا تھا دیکھیں جب ہم بھی ٹریول کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے برابر سے زنگ کر کے بائیکر جو ہے وہ گزرا ہے بائیکر گینگ بھی ہمارا بڑا مشہور ہے اسی اوالے سے کراچی سے خنجراب تک اب تو صرف یہاں نہیں آپ چترال تک جا رہے ہیں لوگ کشمیر تک جا رہے ہیں اور خاص طور پر بائیک کی سب سے اچھی بات ہی ہوتی ہے کہ جہاں گاڑی نہیں آتی گیارہ گیارہ دن کے ٹریکس ہوتے ہیں تو بائیک نے ان کو بڑا چھوٹا کر دیا ہے باشو لیک ہو جائے یا پھر آپ کی بہت ساری ایسی لیکس ہیں کٹورہ چھوٹا کٹورہ جہاں تک انسان گاڑی پہ نہیں جا سکتا تو وہ بائیک جو ہے لے جاتا ہے اس بائیک کے حوالے سے مجھے بتائیں کیا آپ کو پریپیر کرنا پڑتا ہے اس بائیک کو کیسے تیار کرنا ہوتا ہے کیوں کیونکہ سڑک جو ہوتی وہ کئی کئی ہموار ہوتے اور کئی کئی ہموار نہیں بھی ہوتی آف روڈ بھی ہوتا ہے اس حوالے سے مجھے ذرا بتائیں آپ بلکل بس اس کے لئے یہ کہ آپ اپنے ٹولز جو کہ اس کے ایکسپٹیبل ہوں اس کے مطلب نیٹ بولز کے تو وہ آپ اپنے ساتھ رکھیں اور پنچر کے لئے سامان رکھیں کہ ان کے ساتھ اگر پنچر ہو جاتی ہے ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی شاپ آویلیبل نہیں ہے یا کوئی ایسی فیسلیٹی آپ کو موجود نہیں ہے جہاں پر آپ نے خود ہی کرنا ہے تو اس کے لئے ٹولز اور آپ کے پاس پنچر کا سامان اٹلیس ٹیوبز ہونی چاہیے کہ آپ پنچر نہ بھی لگائیں تو اس وقت آپ ٹیوبز جو اس کی ریپلیس کر دیں صحیح اچھا ویسے یہ سفر پر جانے کا آئیڈیا تھا کس کا جیسے فیصل نے بھی کہا نا خواتین بڑا ہوگتی کہ چنہ ہم نے پاکستانی باہر جانا ہے شادی کے بعد چند دن باہر گزاریں گے تو یہ آئیڈیا کس کا تھا میرا آئیڈیا تھا یہ شاپ کا آئیڈیا تھا تو یہ شادی سے پہلے ہی سوچا تھا کہ شادی کے بعد کے دنوں کو ایسے پلان کریں یہ پہلے بھی ٹور کر چکے تھے 2019 میں تو میں بڑی ایکسائٹیڈ ہوتی تھی کہ اچھا آپ اس جگہ پہ بھی گئے مجھے آپ نہیں لے کے گئے تو پھر اچھا نہیں ہوگا خوف سے لے گئے نہیں خوف سے نہیں میں نے جتنا دیکھا ہوا تھا پاکستان اور آلیڈی میں 2019 میں کر چکا تھا یہ ٹور کمپلیٹ تو میں نے کہا چلیں آپ کو بھی سیم ٹور ہم کروا دیتے ہیں دوہزار انیس میں بھی آپ کنجراب تک گئے تھے جی بالکل کنجراب تک گئے تھے اس کے بیچ میں اوویسلی جب ہم جاتے ہیں رسک فیکٹر بھی بڑے انگولو ہوتے ہیں تو کہیں چوٹ لگی کوئی حادثہ پیش آیا نہیں الحمدللہ ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوا اس کی ویسے کوئی انجری ہوئی ہو البتہ یہ کہ ہم نے اس سے زیادہ کی ہے اس پرسپیکٹر سے پوچھا تھا کہ آپ کو جہاں پہ اپنی بائک کا خیال رکھنا ہے وہیں پہ اپنا بھی خیال رکھنا ہے تو اس کے لئے میڈیکل کٹ وغیرہ میڈیکل کٹ بھی ہم نے رکھی تھی اپنے ساتھ میڈیسنس رکھی تھی کیونکہ کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں دور دور تک میڈیکل سٹورز آویلیبل نہیں ہوتے تو ہم نے اپنے ساتھ میڈیسنس اور انجریز کا بینڈیج وغیرہ اور اس طرح کی پین کلر سب کچھ ہم نے اپنے ساتھ رکھاتا اچھا جیسے آپ مینچن کریں نا کہ بہت دور دراز علاقوں میڈیکل سٹورز نہیں ہوتے ایسے کیا کیا سہولیات ہیں جو کہ ہونی چاہیے ہیں جیسے کہ آپ لوگ شوق رکھتے ہیں باقی لوگ رکھتے ہیں جو شوق جانے کا بھونے کا کیا کیا سہولیات ہے کہ حکومت پاکستان کی اس طرف توجہ ہو کہ اچھا یہی سہولیات عوام کے لئے ہمیں وہاں پر لے کر آنی ہے جیسے ہم نے ایک سفر کیا تھا نلتر ویلی جو کہ بہت حسین ویلی ہے بہت حسین ویلی ہے بلو لیک گئے سترنگی لیک گئے پری لیک بھی گئے جس کو پری لیک بھی کہتے ہیں وہاں بھی گئے ہم بلیک لیک بھی جانے والے تھے لیکن وہاں کا سفر دو گھنٹے کا ٹریکنگ کا تھا تو ہم اپنے ساتھ ٹریکنگ کا سامان رکھ کے نہیں لے گئے اس لیے ہم وہاں نہیں گئے اور بارش بھی ہو رہی تھی تو وہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے بھی بارش کی ایک اور بات کہ ہم جس جھیل پر گئے ہیں پورے ٹور میں ہمیں بارش ملی ہے یہ تو ہوتا ہے یہ ہمیں لیک سہفل ملوک سے سٹارٹ ہوئی تھی بارش اور پھر اس کے بعد اتاباہ سترنگی لیک اس کے بعد جو جتنی بھی لیک پر ہم گئے وہاں میں بارش ملی ہے ہمیں لیک پر کمپل ساری بارش ملتی تھی یہ پتہ نہیں یہ کیا سائنس ہے کیونکہ جب میں رامہ لیک پر تھا تو وہ ایسا سین ہوتا ہے بادل ہوتے ہیں آدھے آدھے نہیں ہوتے دھوپ ہوتی ہے آدھے نہیں ہوتی آدھی لیک کسی اور رنگ کی ہوتی ہے آدھی لیک کسی اور رنگ کی ہوتی ہے اور وہ ہلکی ہلکی جو ٹپٹے برس لی ہوتی ہے اس سے جو کریئیٹ ہو رہے تھے مطلب بندہ کسی اور جگہ چلا جاتا ہے کہیں اور ہی چلا جاتا ہے اچھا اب میں آپ سے تھوڑا سام سیفٹی فیچرز کی بات کر لیں کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے میک نے کہا کہ یہ دیکھ کے نبیل بھائی کو آج شوق چڑھ جائے کہ چلو بھائی ہم بھی چلتے ہیں جمعہ ہے نا دو دن میں چھتی بھی چلو حمیدہ چلو حمیدہ کو بٹھا لیا اور حمیدہ کو لے کے نکل لیا اور اس کے بعد حمیدہ چھے گھنٹے بعد پتہ جل گیا ہے میں چاہ رہا ہوں سیفٹی فیچرز کا بتائیں آپ نے گلافز پہنے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں آپ بتائیں بلکل سیفٹی فیچرز جو ہے آپ کے سیفٹی گیرز لازمی ہے بائک کے رائڈنگ کے لیے آپ کے نیز کورز جو ہیں ایل بو کورز جو ہیں آپ کے گلافز یہ ہونے چاہیے ان کیس آف این ایکسٹینڈ اگر آپ مطلب انجلی کوئی ہوتی ہے تو یہ آپ کو سیف رکھتے ہیں ایٹلیس آپ کی جو بونز بریک ہوتی ہیں وہ جو جوائنٹس ہوتے ہیں موسٹلی وہاں سے ہوتی ہیں تو وہ آپ کی جو ہے وہ سیف رہتی ہیں سیفٹی گیرز کی وجہ سے اور ہیلمٹ کمپل سریع ہے بلکل ہیلمٹ کے بغیر ہم نے کوئی رائڈ نہیں کیا ان فیکٹ ہماری زیادہ تر پکچرز بھی ہیلمٹ میں ہوں گی کیونکہ ہم ہیلمٹ اتارتے ہی نہیں تھے اپنا ٹائم سیف کرنے کے لیے بلکل سہی ہے اچھا میں اب یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ سیفٹی گیرز کا تو آپ نے بتا دیا سامان کیا کیا یہ جو آپ بائک دیکھ رہے ہیں اس وقت اس سے زیادہ لوڈیڈ ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ لوڈیڈ ہوتی ہے لیکن آپ لوگ سامان کم لے کر آئے ہیں کیا کیا رکھتے ہیں اپنے ساتھ کوئی دری ہوتی ہے سامان میں کیا ہوتا ہے کیمپ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سلیپنگ بیگ لے کر گئے تھے ہم اپنے ساتھ کپڑوں میں ہم نے کوئی لگ جد اس کپڑے نہیں رکھے تھے صرف دو دو ٹی شیٹ رکھیں تھے اور دو دو جینز رکھیں تھے اس کے علاوہ ایک ایک جیکٹ تھی جس نے ہمیں سردی سے محفوظ رکھا جو ہم ایکسچینج کرتے رہے دیتے ہیں تاکہ پکچرز میں پتہ نہیں چلے یہ اچھا یہ ایک اچھی بات یہ ہے اگر آپ سلیپنگ بیٹھ لے کے جارے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ کا دل کیا آپ نے سٹے کر لی یہ اچھی بات ہے کیونکہ جب گلگچ سے آپ جب کروز کریں تو ہوتلز اتنے مہنگے بھی نہیں آپ کو تین ہزار کا بھی روم مل جاتا ہے آگے ہنزہ جائیں چار ہزار کا ماں بھی روم مل جاتا ہے کوئی ایشو والی بات نہیں ہے جس کو کہتے ہیں کچھ لوگ رہتے ہیں فائف سٹار ہوتل میں اور کچھ لوگ رہنا پسند کرتے ہیں فائف بلین سٹار ہوتل میں میں چاہوں گا کہ یہ والا اپنا ایکسپیڈنس ضرور شیئر کریں کہ وہ فائف سٹار ہوتل یا باقی ہوتل اس کو ترجی نہ دے بلکہ اپنا چیزیں ساتھ لے جاتا ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رہے ہیں رات میں کیا ہے وہاں بھی ایسی رات ہوتی ہوگی جیسے کراچی کی رات ہے یہ میں خود باتانا نہیں چاہ رہا یہ آپ مجھے بتائیں نلتر کا تھا جو ہم نے کیمپ کیا تھا جی نلتر میں ہم لوگوں نے کیمپ کیا تھا کیونکہ ہم یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم روم میں سوتے رہیں بہت حسین تھے ہم صبح ہی صبح اٹھ گئے تھے اچھا ارلی مورننگ فور تھرٹی اٹھ گئے تھے اور ہم نے وہ جو سن رائز دیکھا اور اس کے بعد جب وہ ہلکی ہلکی پھر روشنی ہوئی پھر اس کا والا منظر دیکھا تو وہ زیرو پوائنٹ سے مناظر بہت حسین تھے پوری ویلی نظر آلی یعنی انہوں نے پیسز آیا نہیں کہ وہ چالیس پہنٹالیس مزے کی بات ہوتی کہ جب وہ سورج سامنے آپ کے راکہ پوشی ہو پھر نانگا پربت ہو پہلی کی جو کرن پڑتی ہو اس کے بعد پوری نیچے تا گاتی ہے مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے آپ سے بات کرنے اگلی بار آپ لوگ ٹریک پہ کہاں جا رہے ہیں وہ مجھے بتائیں بس انشاءاللہ آپ یہ کہ نیکس سیزن میں ایک بار اور ٹور کریں گے اور جو ہماری رہ گئی یہ جگہیں وہ ہم ضرور دیکھیں گے چترال ہم نے نہیں دیکھا سکردو ہم گئے تھے وہ بند تھا کوئی وہاں پر انسیڈٹ ہوا تھا تو اس ویسے وہ بند تھا اور کشمیر ہمارا جو ہے وہ ہاف ہوا ہے لیکن وہ باقی عادہ کشمیر کے ہم نے کچھ علاقے دیکھیں جس میں ہم نے پیڑ چناسی دیکھا بہت حسین پھر ایک کام کرتا ہے اگلے سال جب چترال جا رہا تو مجھے بتائیے بس فیصل کال کیجئے فیصل ہاؤس کتنی خوبصورت بات یہ ہے کہ ان دونوں نے کیا اپنی زندگی کے سفر کا آغاز کیا اور نہ صرف زندگی کے سفر کا آغاز کی کیونکہ سفر کے دوران آپ کو ایک دوسرے کو جاننے کا جتنا موقع ملتا ہے وہ اور کہیں بھی نہیں ملتا اور ابھی ہمارے پاس موقع ہے یہ کہ ہم آپ کو خدا حافظ کہیں گے اور منڈس کو آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے دو دن اپنا بہت سا خیال رکھیں بیسٹ آف نیا دن ضرور دیکھیں ویکسینیشن فلیز کروائیں سماجی فاصلے کا بھی خیال رکھیں اور بائیک لیں اور نکل جائیں اللہ حافظ